اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستو ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ کے لیے ایک نئی انفارمیٹیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سعودی عرب میں یا کسی بھی کنٹری میں رہ کر آن لائن پاس بورٹ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس بورٹ ختم ہو چکا ہے یا اس میں سات مہینے باقی ہیں تو آپ آن لائن پاس بورٹ رینیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جس کنٹری میں بھی ہم رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو اگر ہمیں پاس بورٹ رینیو کروانا ہے تو ہمیں اپنے کنٹری کے جو امبیسی ہے اس میں جانا پڑتا تھا لیکن ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ اب ہم اپنے روم میں بیٹھ کر آن لائن جو ہے وہ پاس بورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے ہمیں اس کے لیے امبیسی جانا پڑتا تھا اور بہت لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر پاس بورٹ کے رینیو کے لیے اپلائی کرنا پڑتا تھا اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا تھا اور ہمارے پیسے بھی اس میں بہت زیادہ خرچ ہوتے تھے تو اب آپ یہ تمام پروسس جو ہے پندرہ سے بیس منٹ میں اپنے روم میں بیٹھ کر کمپلیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ہلا ایم ٹی ایم باکس کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی نئی انفارمیٹف ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پروسس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اس میں کون سے ڈاکومنٹس اور کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور پرنٹر اور سکینر بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پرنٹر اور سکینر کی سالت نہیں ہے تو آپ کسی باہر بازار میں سے کسی بھی فوٹو کاپی شاپ میں سے پرنٹ اور سکین جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک انک پیٹ چاہیے جو فنگر پرنٹ کے لیے یوز ہوگا انک پیٹ جو ہے ہمارا وہ بلیک کلر میں ہونا چاہیے بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کلر اکسیپٹیبل نہیں ہے اب آتے ہیں ڈاکومنٹس کی طرف کہ اس کے لیے ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچر پکچر جو ہے بلکل کلیر ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی آپ نے گلاسز یا کیب یوز نہیں کرنی اور صحیح کیمرے کی طرف دیکھنا ہے اس کے بعد نمبر دو آپ کے پاس اپنے شناختی کارڈ کی پکچر ہونی چاہیے فرنٹ اور بیک کی ایک ہی پیج پر جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے نمبر تین آپ کے پاس آپ کے پاس بورڈ کی کاپی ہونی چاہیے اس پیج کی جس پر آپ کی پکچر لگی ہوئی ہے بلکل اسی طرح جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاس بورڈ رینیو کے لیے اپلائی کرتے وقت آپ کے پاس آپ کا پاس بورڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ پاس بورڈ رینیو کے لیے اپلائی کرتے وقت جب آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بورڈ کے کسی بھی ایک پیج کی پکچر مانگ سکتے ہیں تو وہ اسی ٹائم پر آپ نے وہ پکچر بنا کے اس کی کاپی اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جائے فار اگزمپل پانچ منٹ لگیا ہے تو پانچ منٹ کے بعد وہ سیم پیج نہیں ہوگا وہاں پہ وہ کسی اور پیج کا بول دیں گے کہ اب یہ والا نہیں اب یہ دوسرے پیج کی جو ہے وہ اپلوڈ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورڈ ہونا ضروری ہے تاکہ فورڈی طور پہ آپ اس پیج کی پکچر لے کے اپلوڈ کر سکیں تو چلیں دوستو ابھی پاسپورڈ رینیو کرنے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں onlinemrp.nadra.gov.pk اس ویب سائٹ کو اپن کریں اپنے بروزر سے ڈسکرپشن سے آپ اس کا لنک بھی لے سکتے ہیں اس کو اپن کرنے کے بعد create a new account پہ کلک کریں create a new account پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جو انفارمیشن یہ مانگ رہا ہے یہ انفارمیشن دے کے آپ اس ویب سائٹ کا اکاؤنٹ بنائیں گے اپنا اس کے لئے آپ کو آپ کا ایمیل ایڈریس چاہیے ایمیل ایڈریس آپ کے پاس لاغ ان بھی ہونا چاہیے ویریفکیشن کا کوڈ بھی آئے گا آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے کہیں کبھی ہو سکتا ہے جس کنٹری میں بھی آپ ہیں ضروری نہیں ہے پاکستان کا ہو آپ کوئی پاسورڈ جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں جس میں کیپیٹل بھی ہو سمال بھی ہو اور کوئی ڈیجٹ بھی ہونے چاہیے تو یہ پورا پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ کی آئی ڈی بن جائے گی تو آپ پھر بیک ٹو لاغ ان پہ کریں اور یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ دے کر اپنی آئی ڈی کو لاغ ان کریں لاغ ان کرنے کے بعد ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں آپ ان کو فالو کریں اگری کریں اور کانٹینیو پہ کلک کریں تو اب فرسٹ سٹیپ میں آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ نمبر لکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو اپلائی کر رہا ہے پاسورڈ اسی کا ہو اب کسی کا بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست کا اپنے بائی کا اپنے بیٹے کا کسی کا بھی کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ سارے اس کے اویلیبل ہونے چاہیے اس کا پاسورڈ اویلیبل ہونا چاہیے اس کی پکچر اویلیبل ہونے چاہیے اس کے فنگر پرنٹ بھی چاہیے وہ بندہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ہر آپ پاسپورٹ نمبر لکھیں نیچے اس پاسپورٹ کی ایشیو ڈیٹ لکھیں گے لاشٹ ٹائم آپ نے جب وہ بنوایا تھا اس کی ڈیٹ پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ پاسپورٹ آپ کے پاس پرانا اویلیبل ہے جو کہ سات مند سے کم رہتا ہو تو آپ نے اس کو یس کرنا ہے اور باقی سب کو آپ نے نو کرنا ہے اگر آپ باقی کسی میں سے بھی یس کریں گے تو آپ پاسپورٹ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے آپ کو آفیس میں ہی جانا پڑے گا بیسی میں تو سب کو آپ نے نو کرنا ہے صرف فرسٹ کو آپ نے یس کرنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس پاسپورٹ آویلیبل ہے اس کے بعد سٹارٹ پر کلک کرنا ہے سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد ابھی نیکسٹ اوپن ہو گیا نیکسٹ پیج اس پیج پر آپ نے اپنا شناحطی کارڈ نمبر لکھنا ہے cn ic نمبر آپ نے اپنا لکھنا ہے یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ اسی کی لکھنی ہے جس کے لئے آپ پاسپورٹ رینیویل اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ابھی شناحطی کارڈ نمبر لکھیں گے اور نارمل نارمل کے لئے اپلائی کر رہے ہیں یا ارجنٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ وہ سلیکٹ کریں اگر آپ نے شناحطی کارڈ صحیح لکھا تو وہ ویریفائی آ جائے گا اس کے بعد نارمل جو ہے وہ ہمارا دو ہفتے کے اندر اندر آتا ہے اور جو سوری ارجنٹ دو ہفتے میں اور نارمل جو ہے وہ تین ہفتے میں اس کے بعد آپ پیج سلیکٹ کریں اس کے بعد ویلی ڈیٹی پانچ سال والا چاہیے یا دس سال والا چاہیے جو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنا کنٹری سلیکٹ کریں گے جہاں پہ آپ ابھی اس ٹائم اویلیبل ہیں میں سعودی عربیا میں ہوں تو میں وہ کروں گا اس کے بعد آپ کے قریب جو امبیسی ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے میرے قریب اگر ریاض ہے تو ریاض کر کے نیکسٹ پہ کلک کروں گا دوستو ابھی نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے آپ کا ڈیلیوری اڈریس جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ اس ٹائم آپ کہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کو پاسپورٹ کہاں پہ چاہیے تو آپ نے بالکل وہ صحیح ڈیلیوری اڈریس لکھنا ہے کیونکہ اسی اڈریس پہ آپ کا پاسپورٹ جو جیسا وہ ڈیلیور ہوگا جیسا کہ میں اپنا اڈریس یہاں پہ فیل کر رہا ہوں تو آپ جہاں پہ بھی ہیں اگر آپ کو کمپلیٹ اڈریس آپ کا نہیں پتا تو آپ گوگل سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ گوگل سے تو ہر چیز کی انفرمیشن جو ہے وہ لی جا سکتی ہے تو آپ اپنی کرنٹ لوکیشن کے حساب سے اپنا ڈریس جو ہے وہ دیکھ کے وہ یہاں پہ کمپلیٹ اسی طرح لکھیں گے پوسٹل اڈریس اکثر نہیں پتا ہوتا تو آپ گوگل پہ اپنا سیٹی لکھ کے اس کا پوسٹل اڈریس جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اور وہ پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا کمپلیٹ اڈریس لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے ابھی نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے پیمٹ کے بغیر آگے والے آگے والے سٹیپ میں نہیں جا سکتے تو ابھی یہاں پہ آپ کو پیمٹ کرنی ہوگی آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ہونا چاہیے ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ کوئی بھی ہو تو آپ پیمٹ پہ کلک کر گئے اس کی ٹرمز انڈ کنڈیشن پہ کلک کر گئے تو یہاں پہ آپ ابھی اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن دیں گے تو دوستو اگر آپ کے آپ میں اپلائی کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم آگئی تو اس کی فیس ریفنڈ نہیں ہوتی ہے تو لیکن آپ کا جو یہ کیس ہے وہ کسی امبیسی میں بیج دیں گے اگر کسی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہی ہے نائٹی فائی پرسنٹ تو کوئی پرابلم نہیں آتی اگر فائی پرسنٹ کوئی پرابلم آ بھی گئی تو وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوں گے وہ انہی پیسوں میں اسی فیس میں آپ کو امبیسی میں سے پاسپورٹ مل جائے گا تو ابھی یہاں پہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن دیں گے کمپلیٹ انفرمیشن جس سے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں کسی کا بھی ہو جائے اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تو آپ کسی دوست کا لے کے اس کے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں اس میں آپشن صرف ایک ہی ہے کریڈٹ کار یا ڈیبیٹ کارڈ کوئی اور اس کا طریقہ نہیں ہے پیمنٹ کے لیے تو آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور پیمنٹ کے پیمنٹ کی یہ بغیر اب نیکس سٹیپ پہ بھی نہیں جا سکتے تھوڑا نیٹ سلو ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو دوستو سوری اس چیز کے لیے تو دیکھیں دوستو میرے جو اس پاسپورٹ رینوول کی پیمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے تو ابھی جیسے ہی پیمنٹ ہوگی تو ابھی نیکسٹ سٹیپ ہمارے لیے اوپن ہو جائے گا تو ابھی اس کو میں کلوز پیمنٹ کر دیتا ہوں اس کی آپ نے رسید لینی ہے تو پرنٹ پر کلک کر سکتے ہیں تو ابھی پیمنٹ ہونے کے بعد میں اس کو نیکسٹ کروں گا نیکسٹ کرنے کے بعد یہ میرے پاسپورٹ جو ہے اس کی پہلے والے کی انفرمیشن ساری آگئی تو ابھی یہاں پہ پروائیڈ یور کونٹیکٹ انفرمیشن یہاں پہ آپ نے اپنا وہ والا مبائل نمبر دینا ہے جس پہ ڈلیوری کے ٹائم آپ کو میسیجیاں کال آئے گی تو آپ جس کنٹری میں بھی ہیں آپ کا وہاں پہ جو کونٹیکٹ نمبر جو آن ہوتا ہے آپ وہ والا اپنا کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ دیں گے کیونکہ ڈلیوری کے ٹائم آپ کو اسی نمبر پہ کال آئے گی تو آپ کو ایسا نمبر نہیں دیجئے گا جو نمبر بند ہوتا ہے تو جیسا کہ میں زودی عربیا میں ہوں تو میں آپ یہاں سے وہ کوڈ سیلیکٹ کر کے تو اپنا موبائل نمبر یہاں پہ لکھوں گا آپ اپنے دو نمبر دے سکتے ہیں اگر ایک نمبر بند ہو تو دوسرے نمبر پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے اور ایسا بھی نہیں ہے پاسپورڈ کوئی بھی جو ہے وہ ریسیو کر سکتا ہے جب پاسپورٹ جو ہے وہ ڈلیوری کے لیے آتا ہے تو آپ کو ایمیل میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے دن تک یعنی کہ جب ڈی ایچ ایل والے پاسپورٹ آپ کا ریسیو کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کب آپ کو ریسیو ہوگا اور ٹریکنگ نمبر بھی آ جاتا ہے تو اڈریس دینے کے بعد موبائل نمبر وہاں پہ دینے کے بعد نیکسٹ کریں گے یہاں اڈریس پہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے نیکسٹ جو ڈریس آئے گا اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کا پرمنٹڈ ڈریس ہے اس کے بعد آپ کسی بھی جو وہ سٹیپ ہے اس پہ کچھ بھی چینجنگ نہیں کریں گے اس کے بعد آ گیا فوٹو گراف تو اب یہاں پہ آپ چوز فائل پہ کلک کریں گے اور جیسا کہ آپ نے وائٹ پیگرونڈ میں جو آپ نے پکچر بنای ہوئی ہے آپ اس پکچر کو سلیکٹ کریں گے آپ کی پکچر کا سائز زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک یا دو ایم بھی ہونا چاہیے اس پکچر کو سلیکٹ کر کے اپ لوڈ پہ کلک کریں گے آپ کی پکچر جی پی جی فائل میں ہونی چاہیے یا پی این جی فائل میں اس کے علاوہ کوئی اور فارمیٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا اگر پکچر میں کوئی پرابلم ہے بیگرونڈ اگر وائٹ نہیں ہے تو یہ وہ ایکسپٹ نہیں ہوگی آپ کو یہاں پہ ہی ایرر کا میسیج آ جائے گا جب یہ کمپلیٹ اپ لوڈ ہوگی اگر پکچر کی فائل بلکل صحیح ہے فارمیٹ صحیح ہے اور پکچر کا بیگرونڈ بھی بلکل کلیر ہے اور آپ بلکل فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں کھل ہوئی ہیں کوئی گلاسیز وغیرہ یوز نہیں کیے تو پکچر اکسپٹ ہو جائے گی جیسا کہ دیکھیں میری پکچر اکسپٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے ڈاکومیٹ جو ہیں وہ سلیٹ کرنے ہیں سب سے پہلے میں سی این ایسی کروں گا جو میرے سی این ایس کی پکچر ہے فرنٹ اور بیک پکچر ایک ہی پیج پہ ہونی چاہیے میں سب سے پہلے وہ کروں گا میں سارے ڈاکومیٹ ایک فولڈر میں میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنا سی این ایسی فرنٹ اور بیک بلکل کلیر اس کو اپلوڈ کروں گا یہ دیکھیں میرا سی این ایسی بھی ایکسپٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کا فائل کا سائز بھی 1mb سے زیادہ نہیں تھا جے پی جی فائل لیں گے اس کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا ہے سی این ایسی کرنے کے بعد آپ پاسپورٹ کریں گے آپ کا جو پہلے والا پاسپورٹ ہے اس کی وہ والے پکچر وہ والی کوپی جس کے اوپر آپ کی تصویر بھی ہے اس کو آپ اپلوڈ کریں گے یہ دیکھیں پاسپورٹ کے پکچر بھی ایکسپٹ ہو گئی یہ اپلوڈ کر دی اس کے بعد آپ کسی بھی ایک پیج کی وہ پکچر مانگ سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سیم پیج ہو ہر بار اگر آپ ایک بار اپنی ایپ کو آف کر کے آن کریں گے تو کوئی اور پیج ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سیم ہی ہو تو اس لئے آپ نے فورا ابھی میرا پیج نمبر 11 ہے تو ابھی 11 سیلیکٹ کرنے کے بعد فوری طور پر مجھے اس کی پکچر بنا کے تو اپلوڈ کرنی ہوگی دو تین منٹ کا ٹائم ہے یا پانچ منٹ جتنی دیر اپ اپن ہے تو اگر تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے تو پیج چینج ہو جائے گا تو ابھی میں نے پیج نمبر 11 کی پکچر جو ہے وہ بنا کے وہ اپلوڈ کی یہ بھی ایکسپٹ ہو گئی ابھی یہاں پہ کلی کر کے اس کو میں ویو بھی کر سکتا ہوں تو اب آگے دوستو نیکسٹ نیکسٹ جو آجائے گا یہاں پہ اب ہمارا فنگر پرنٹ والا آگیا یہاں پہ ہمیں فنگر پرنٹ کا جو فارم ہے وہ اب پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد بلیک انک کے ساتھ اس کے اوپر فنگر پرنٹ لگانے ہوں گے بلیک انک کے ساتھ فنگر پرنٹ لگانے کے بعد آپ اس کو یہاں سے اپلوڈ کریں گے یہ دیکھیں میرا فنگر پرنٹ کا فارم بھی اپلوڈ ہو گیا یہ اس فارم کو کسے کرنا ہے اور اس کا سارا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں تو ابھی آپ کے فارم اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے ریویو کے لیے آپ کے سامنے سارا پیج آ گیا ریویو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سارے پہ ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو پاسپورٹ رینیو اپلیکیشن ہے وہ سمیٹ ہو چکی ہے تو ابھی دوستو اگر آپ کا پاسپورٹ ارجنٹ ہے تو آپ کو تین سے چار دن کے اندر اندر اپروول کی ایمیل آ جائے گی جب آپ کی اپروول کی میل آئے گی تو اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر یا دس دن کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو اگر آپ کا پاسپورٹ نارمل ہے تو نارمل کے لیے تقریباً پندرہ سے بیس دن بھی لگ جاتے ہیں اپروول کی میل آنے کے بعد اگر اپروول کی میل آپ کو نہیں آئی تو آپ ایمیل ایڈریس پہ بھی میں آپ کو ایمیل ایڈریس پہ بتا دیتا ہوں ہیلپ سینٹر والوں کا ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کو ایمیل ضرور آ جاتی ہے اگر کسی پیپر میں کوئی پرابلم ہے اگر کوئی پکچر کلیر نہیں آئی تو وہ دوبارہ آپ کو ایمیل کر کے وہ پیپر دوبارہ آپ سے مانگ سکتے ہیں آپ کو تین چانسز دیے جاتے ہیں اگر کسی پیپر میں کوئی پرابلم ہے تو تھری ٹائم آپ کو وہ چینج کرنی کی پرمیشن دی جاتی ہے اگر تھری ٹائم آپ کو تھری ٹائم اگر وہ کرنے کے بعد بھی آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر وہ آپ کا کیس امبیسی میں بھیج دیں گے تو پھر آپ کو امبیسی میں جانا پڑے گا تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو فنگر پرینٹ والا فارم ہے وہ کہاں سے ڈونلوڈ کریں گے اور وہ کیسے جو ہے وہ اس کے اوپر فنگر پرینٹ کیسے لگانے ہیں اور فنگر پرینٹ لگانے کے بعد اس کو سکین کیسے کرنا ہے اس کو سکین کرنے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں سیم اسی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو سکین کرنا ہے اگر اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو سکین نہیں کریں گے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو چلیں دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنگر پرینٹ والا فارم ڈونلوڈ کیسے کریں گے اور اس کو پھر سکین کیسے کریں گے دوستو یہ جو آپ کا فنگر پرینٹ والا سٹیپ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلک ہیر یہ جو ہیر پہ یہ جو میں نے جہاں پہ سرکل لگایا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا فنگر پرینٹ والا فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو دوستو فنگر پرینٹ والا جو فارم ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے بلیک ان کے ساتھ اس کے اوپر فنگر پرینٹ لگانے ہیں اور جس چیز پہ وہ این اے لکھا ہوا ہے یعنی کہ نوٹ اپلیکیبل وہاں پہ نہیں لگانے جہاں جہاں پہ این اے نہیں لکھا ہوا وہاں پہ آپ نے فنگر پرینٹ لگانے اور بلیک ان کے ساتھ لگانے ہیں تو دوستو فارم کو آپ نے لازمی سکین کرنا ہے سکین کی سیٹنگ یہ ہونے چاہیے کہ جے پی ای جی فائل میں ہونا چاہیے سکس ہنڈرڈ ڈی پی آئی ہونا چاہیے ڈی پی آئی اس کے بعد گری سکیل میں ہونا چاہیے اور فائل کا میکسیمم سائز 5 ایم بھی ہونا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو تب یہ فیگر پرینٹ والا فارم جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی اگر کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمیٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تو دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو وہ دشواری سے بس سکے اس کو امبیسی نہیں جانا پڑے اور وہ اپنا پاسپورٹ خود اپلائی کر لے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ انوالی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے اوکے دوستو اللہ حافظ